موسیقی ویسے اس کو بتانا اس کے بارے میں بیان کرنا بہت مشکل ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ایک امپوسیبل فار کام ہے موسیقی خطہ کشمیر اپنے قدرتی حسن کی بدلت دنیا میں جنت ارضی کی طور پر جانا جاتا ہے دل کو محلینے والے نظارے جہاں سیاہوں کو اپنی جانب کھینشتے ہیں وہیں مخصوص طرز تعمیر کے شہکار لکڑی کے بنے صدیوں پرانے مقانات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں یہ دیودار کی قیمتی لکڑی سے بنا ہوا خوبصورت مقان ہے جسے مخامی زبان میں لڑی کہا جاتا ہے جو اپنے مکینوں کی طرح یہاں کے موسمی حالات سے نبرت آزما ہونے کا فن خوب جانتا ہے تاہد بے نگاہ پھیلے ہوئے پہاڑی میدان بیچوں بیچ نیلگوں پانیوں کی جھیلیں جھیل کے پانی سے جھانکتا آسمان رنگ برنگ پھونوں سے ماتر پہاڑی دلوانوں سے سر پٹکتی آبشاریں جن کا دودھ یا رنگ دیکھ کر دودھ کی نہروں کا گما حقیقت میں جنت کی سیر کا تاثر پیدا کر دیتا ہے پاکستان کے پانیوں کا منبع کشمیر نہ صرف میدانوں کی سہرابی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے بلکہ موسمیاتی تغیرات سے نبٹنے کے لیے کشمیر کی جنگلات بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں اس طرح کی بیوٹیوب میں کہتے ہوں کہ دنیا میں نہیں ہوئی کہیں ایک طرف جنتِ ارضی کے پہاڑ میدان جنگل دریا اور فضاء روح کو تسکین پہنچاتے ہیں تو دوسری جانب یہاں حسین اور مہمان نواز لوگ مہمانوں کے لیے دیدہ و دل فرشیرہ کیے مسکراتے چہروں سے استقبال کرتے ہیں کیونکہ یہ جنت ہے جنتِ ارضی کشمیر کشمیر